کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے اگر عورت کشور کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی کی قسمت ہے بیوی کی کیوں قسمت ہے اس کی اپنی مردودیت ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے نکاح کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور قسمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شاہوت کو تھنڈا کرے تو وہ استطاعت کیا ہے شاہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے نہ مرد نہیں ہے وہ اور اللہ کے نبی فرمارے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پر استطاعت نہیں یعنی فینینشل یہ حالت نہیں ہے یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے ہو کہنے تھا یعنی ویا کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا ایسا نہیں ہوتا شادی وہی کرے جو اس فینینشل سسٹم کو لے کے چاہ سکتا ہے ورنہ تو جو بعد میں لائی اور جھگڑے ہوتے ہیں دو خاندان آپس میں پھڑ جاتے ہیں بینوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کے بارے میں یہ ہر گھر کی سٹوری ہے ایک لفظ نہیں سن سکتی وہ اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کے بارے میں اپنے خامدوں سے اتنا وہ پیار کرتی ہیں پیار سے بیا کے لاتی ہیں اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہوں گی اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بینے زندگی بھر بین بھائی زندگی بھارے ایک دوسرے کا مو بھی نہیں دیکھتے تو اس سے تو بہتر تشادی نہیں ہوتی یہ پرابلنز آ جاتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ ایشوز فینانس کے ہوتے ہیں جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہونا وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں لہٰذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے تو قسمت مالا معاملہ نہیں ہے یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہے یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سورہ اشورہ کے ہنڈ پہ آیا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بےولاد رکھتا ہے اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا یہ تو اللہ کی مرضی ہے ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر امہ ہوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلائیا تھا اببا جی آدم کو علیہ السلام ایو کہتے ہیں اور ایو سے ایول بنا ہوا ہے برائی کی جڑ ایو ہوا لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں سورت العراف میں سٹارڈ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور وہ تصنیہ کے سیگے کے ساتھ ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں کو ہم نے حکم دیا وہ دونوں یہ کرنے لگے ہر جگہ اللہ نے تصنیہ کا سیگہ ہے سنگلر کا سیگہ یوز ہی نہیں کیا یعنی دونوں نے غلطی کی اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا وہ تو مرد کے خاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو نہ وہ مرد کے خاتے میں نہ عورت کے یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے اولاد نہیں ہو دی پندرہ پندرہ بیس بھی سال بعض وقت پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی کتنی عورتیں ہیں عورت و مرد بالکل ٹھیک ہے اولاد نہیں ہوئے طلاق ہو گئی دونوں نے نئی شادییں کی وہاں اولاد ہو گئی کتنے کیسیز اس طرح کے تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں صحیح مسلم کی کتاب القدر چپٹر آف ڈیسٹنی کی آخری حدیث ہے مسلم شریف میں تقدیر کا چپٹر بڑی تفصیل سے ہے بخاری میں کام حدیث ہیں مسلم میں زیادہ ہیں تو امام مسلم نے کتاب القدر چپٹر جو تقدیر کے چپٹر کی آخری حدیث لی ہے نا وہ اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے امام مسلم کی زعانت کا تو میں فین ہو جائے میں اتنا ذہین مندہ انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو زعانت اس وقت شوک کی ہے وہ ان کے ہم اثر ان کے استادوں کو بھی وہ باتیں سمجھنی آئی ہیں جو آج وہی باتیں ہیں آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حق دار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کسرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو یہ انہوں نے بریلوی دوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا امام مسلم کے زمانے میں کس نے کسرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیے اتنے سخت الفاظ میں لیکن اکلمندی کی نام نہیں لیا ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو پھر انہیں کنکرورڈ کیا مقدمے کو کہ دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا یا کوئی شریع احکام اس سے استمباد کیے جاتے ہیں احسیز میں سیدیس ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پر رہے ہیں تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی ازانتی تو کتاب القدر چپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چپٹر میں کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے یہ وسیعت کی تھی یہ حدیث آپ کو سبر اور توقل والے چپٹر میں مل جائے گی مشکات میں بھی مسلم کے حوالے سے اے ابو حریرہ جو چیز تمہیں نفع دے یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرتے کہ وہ حلال ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا سوستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا پھر بھی اگر ریزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ آخری حصے پہ تو لوگ امفیسائز کرتے ہیں پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے سوستی اور کائل ہی نہیں کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پہ پر دروشی پڑھ کے پھوکے دے ہیں انشاءاللہ فیل ہوں گے کیونکہ آپ نے پوری دیس میں تو عمل نہیں کیا یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری افرپوٹ کرنی ہے اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے پھر بھی ریزلٹ آپ کے خلاف آئے نا پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں جاتی کہ یہ اس طرح ہو اور میرے حق میں وہی بہتر ہے جو صورت البقرہ میں آئے کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں میں امری زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات ہیں لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حدثات اس سے پہلے ہو جاتے ہیں اس کا اندرزلٹ پہلے سامنے آ جاتا اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتا یہ ہر بندے کی زندگی میں اسے باقعات ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورس ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے ہوں گے تو جامعہ ترمزی اٹھا کے دیکھ لیں حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے طابعہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روح عرض پہ لیکن کیا کروں تیرے باشندیں مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں آپ کی مبارک زندگی کے تریسٹھ سالوں میں سے باون سال مکہ کی فضاؤں میں گزریں صرف گیارہ سال مدینہ شکل لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں ضرور کریں لیکن مکہ میں باون سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا ہے مدینہ میں صرف گیارہ سال آپ کا ابائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا مجبوراً آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکال تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق اے اللہ مجھے جہاں اب تُو نے داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے اور مجھے جو یہاں سے نکال رہے ہیں سچائی کے ساتھ نکالنا اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لئے کوئی مددگار مقرر کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھی بھی تھے حضرت جبرائیل بھی تھے بخالی مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے بلکل حضرت علی بھی مددگار ہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں اور سیدن علی کی تو عمر آٹھ سال تھی جب نبیل اسلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فیزیکل پروٹیکشن کی ہے نا سیدن علی تو آٹھ سال کے تھے آٹھ سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے اس زمانے میں کون سعید ابن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف سیدن ابوبکر یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ تھے تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کی تو نبیل اسلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے لیکن ان کو بھی مجبورا مجھے نکالنا پڑتا ہے تھا نا دواغ میں کیوں نہیں ہوگا کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ تیرہ سال میں تو ایک سو پچیس ہوں ہیں اگلے تیرہ سال کے اندر رومن اور پرشن امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہو اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مزاق اڑاتے جیسا کہ وہ غزو خندق کے موقع پر مزاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشن امپائر گرے گی عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی جو کتاب میں وہ حدیث فلوائی نہیں ہے جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور اللہ السلام کو بلایا گیا آپ نے تین دفعہ اس پہ خدال مارا پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن اطاف رما دی دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے میں تو وہاں کے رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں تین دفعہ فرمایا پرشن امپائر بھی اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پہ عمر ہے تو اللہ کے بادے پہ یقین رکھ دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کی ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں اس قبائلی سسٹم میں جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے پورے قبائل ہی چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاز کے اوپر جنگ کھول لیں عزب وگرزدی منکرین زگاہت کے خلاف بھی مرتدین کے خلاف بھی دو جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی اور پہلل میں رومان امپیر کیلئے بھی بھیجا ہوا ہے جناب اسامہ ابن زید کو وہ اتنے بڑے بڑے صحاب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محازوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں یہ تو مدینہ پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر تو ہم کیا کریں گے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوات ہونی ہے پھر آپ دیکھیں ہوئی ہے آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت اتنے محازوں پہ کر کے دور میں گر گئی تھی باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیہ افغانستان تک فتوات ہو چکی تھی ایک مختصر جماعت کا اتنا کونفیڈنس اللہ کے اندر تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے لیکن اگر زلد خلاف آئے تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ارمائے کہنا ہے یہ نہیں کہنا اگر مگر اگر مگر سے مراد یہ نہیں یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا ہے تو یہ تو اگر کہنا ہے نہیں کیتی نا تائم فیل ہوئے ہیں نا لیکن کوئی ناغہانی آفت آگی کوئی ایکسیڈنٹ ہو اب اندہ بیمار ہوگی تو اس میں میری بیتری تھی اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی تو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہشان ہے حقیقت بات ارادوں کا ٹوٹنا آپ کو سب کچھ حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے تو یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہونا ہے ہماری ایک ایڈمی آپ دیکھیں میری زندگی میں تو میں آپ کو بھی واقعات آ سکتا ہوں وہ بلکل پرسنل نویت کی ہے اگرچہ اس کے افیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہے ہمارے جو ایدر بھائی کہتے ہیں کہ ایک ایڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے یہ ایک ایڈمی میں کتنے ڈائی سو تین سو چار سو بندے آ جاتے ہیں جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں میں درست دیتا تھا دوہزار آپ کو آٹھ نو کی بات ہوتا تو وہ ظاہر ہے کوئی سچی بات تو کسی کو بھی عظم نہیں ہوتی ایک ایل عدیس کی مسجد تھی انہوں نے کچھ عرصے بعد کہاڑی درستی میں ختم کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں ایک مسجد میں درست ہو رہا ہو وہاں سے آپ کو نکال دیں کیا کہ یہاں پہ درست آپ نے نہیں دینا وہ نکالنے والے بھی سمجھ رہے ہو گئے کہ یار اس کا تو مستقبل برباد کر دیا پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا پھر اس کے بعد اکیڈمی تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی شروع میں رگارڈنگز ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سسنہ شروع کر دی آپ مجھے بتائیں یہ لوگوں نے درست بند کی ہے نا سب سے بڑے مجھے وہ ہیں اس اکیڈمی کے نہ وہ درست بانگ کرتے نہ یہ فتنہ عالمی ہوتا